کیا آج سے چودہ سو سال پہلے موبائل یا میسیجز ہوتے تھے؟ اگر ہاں تو ثبوت پیش کریں اگر نہیں تو بتائیں کہ یہ کس حدیث شریف میں لکھا ہے کہ یہ میسیج دس لوگوں تک سنڈ کرنے پر جنت واجب ہو جائے گی یہ کہاں سے آپ نے سن لیا کہ پندرہ لوگوں کو میسیج بھیجنے سے مراد پوری ہوتی ہے یہ کس کتاب میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ کسی مہینے کی خبر دینے سے دوزک کی آگ حرام ہو جاتی ہے عجیب علمیہ ہے کہ ٹیکنالوجی جتنی بڑھتی جا رہی ہے جہالت اتنی زیادہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے آج کل لوگ روزہ نماز حج قرآن کو چھوڑ کر میسیج بھیج کر جنت کو واجب کر رہی ہیں کبھی گھروں میں پرچہ بھیجوا دیا جاتا ہے کہ یہ پرچہ دس گھروں میں فوٹو کاپی کر کے بھیجوا دو آپ کو بڑی خوشکبری ملے گی اور اگر نہ کیا تو غم ملے گا کبھی گھروں میں چینی والی روٹی بھیجوا کر کہتے ہیں ایک کے دو کرو ایک خود رکھ لو اور ایک آگے بھیج دو آپ کی مشکلات دور ہوں گی کیا مرنے کے بعد فرشتے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے جاؤ جنت میں جاؤ آپ سب سے زیادہ میسیج بھیجتے تھے اور مہینے کے آنے کی خوشکبری لوگوں کو دیا کرتے تھے کیا قبر میں سام بچھو کے سامنے آپ کے میسیجز دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے ایسا بالکل نہیں ہے کیا آپ نے کبھی قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھا کیا آپ نے کبھی کوئی ایسی حدیث پڑھی یا سنی نہیں جو آپ ایسی فضول باتوں پر عمل کر رہی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر کے کوئی جھوٹی خبر فیلانا یہ گناہ کبیرہ ہے اگر اس طرح کا کوئی میسیج گھومتا پھرتا آپ تک پہنچے تو اسے پڑھنے کے بعد فوراں ڈیلیٹ کر دیں اسے آگے سینڈ کر کے اس گناہ کا حصہ آپ نہ بنیں اگر واقعی آپ جنت واجب کروانا چاہتے ہیں تو نماز پنجھانا کی حفاظت کرنا یہ اس کا آسان حل ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنا ماہ رمضان کی روزے رکھنا ہر فرائز و واجبات کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ تمام چیزیں ضروری ہیں یہ نہ ہو کہ بس میسیجز فورورڈ کرتے رہے اور اللہ کے دین سے عبادات سے فرائز و واجبات سے غافل رہے ناظرین اکرام ہماری اور آپ کی کم علمی اور دین سے دوری کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے جنت کو ایک دم سستہ سودا سمجھ رکھا ہے صرف ایک ایس ایم ایس کرنے سے ہمیں جنت مل جائے گی یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہیں صحابہ اکرام نے اولیہ و صوفیہ اکرام نے اپنی پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارا تب جا کر اللہ نے انہیں جنت کا پروانہ عطا کیا اگر واقعی آپ جنت کے متمنی ہیں تو اپنے آپ کو ان خرافات سے بچا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ناظری نکرام آپ سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ آپ ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کی غلط فہمیاں بھی دور ہوں اور اس طرح کی برائیوں سے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں آپ سے گزارش ہے کہ فیس بک پر ہمارے پیج پیارا دین کو فالو کریں لائک کریں اور شیئر بھی کریں موسیقی موسیقی